موسیقی 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 دیپکا سے جان لیتا ہوں کہ کیا اس سکتی پھر آپ کے پاس آتے ہیں دیپکا انڈور کے سب سے برے حال ہیں آج کی کیا خبر ہے کوئی سکھت خبر ہے کہ وہی خبر ہے اسی طرح ہے دیپکا اس طرح سے انڈور میں لگتار حال جو ہے وہ دیکھا ہونے جا رہے ہیں بلہ ہی انڈور میں ٹھیک اوپر گھر پہنچنے والے مریضوں کی سنکھا جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں لیکن نئے پوزیٹیو مریض ملنے کا سلسلہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے انڈور میں آلی میں 77 نئے مریض پورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں جس کے بعد اس شہر کے لیے چندہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے چونکہ اس 77 نئے مریضوں کے ساتھ شہر میں پوزیٹیو مریضوں کی سنکھا کا آکڑا جو ہے وہ 1935 پر پہت جیا ہے جو کہ 2000 کے آکڑے سے مہت پیسٹ کی دوری پر ہے یہ شہر باستیوں کے لیے چندہ لگتار بڑھاتا جو رہا ہے جس طرح سے شہر میں کہا جا رہا ہے کہ پورونا پوزیٹیو مریضوں کے آکڑے وہ تھامنے کے لیے پشاہشن خواہش کر رہا ہے لیکن پشاہشن کی خواہش زمینی اس طرح پر وہ ناکام ثابت ہو رہی ہے یا پھر کیوں کہیں 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 کس پر پلیبہ ضرور لگ رہا ہے اور شاید یہی بجائے کہ شہر میں لگتار پورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنگسہ کا گرہ بڑھتا ہی جو رہا ہے جی سر بیتوکہ ساسن پہ ساسن بیتوکہ ساسن پہ ساسن پہ ساسن پہ ساسن پہ سکر رہا ہے لاکڈاون کے سب لیکن یہ ساماجی برائی ہے جو جو سرکار نے آدیس دیا ہے بولا ہے بار بار پہ ساسن کتھکاری آپ کو این آنس کر رہے ہیں آپ نہیں ماندھے ہیں اس سے سنگرمی طور ہو رہا آپ اور آپ کے پریبار بالے دیچھے طور پہ بیتوکہ ساسن پہ ساسن پہ ساسن پہ ساسن پہ پریشان پوری طرح سے اپنا کوشش کر رہا ہے لیکن دھراتر پہ جو نگل نہیں آرہا دھراتر پہ ہر گھر کے سامنے ہر محلے میں پولیس دل تو بٹھایا نہیں جا سکتا ہے بیتوکہ ایسی استطیق میں لوگ نکل کر کے لاکڈاون توڑتے ہیں پھر اگر سنگرمی طور ہوتا ہے جڑتے ہیں تو یہ جو بھی پہ ساسن کر رہا وہ اپنی طرف سے نہیں اگر نہیں کر رہا ہوتا تو بھی معاملہ اور بڑھ جاتا ہے دیپکہ یہ بتائیں کہ آج کتنے دسچائج ہوئے ہیں اور سیمپل کتنے لیے جا رہے ہیں جسے آپ نے کہا کہ 77 لوگ پھر سے پاسٹو پائے گئے کتنے سیمپل میں 77 پاسٹو پائے گئے اور کیا یہ قورنٹائن تھے یا آئیسولیشن میں تھے یا سامان پبلک تھی جن کے تیسٹ لیے گئے محلے سے آ کر کے اپنی طرف سے اپنی طرف سے نئے پوزیٹیو مریض سامنے آئے ہیں جس میں سے ابھیتانش جو ہے وہ نئے شیطوں میں سے سب سے بڑی کاس چوکھانے والی یہ ہے کہ ابھیتا کے جہاں قورنٹائن سینٹر سے کورونا پوزیٹیو مریضوں کے آکڑے سامنے آ رہے تھے وہی اب شہر کے نئے علاقے جو ہے وہ کورونا پوزیٹیو شیطر بنتے جا رہے ہیں اور اسپورٹ بنتے جا رہے ہیں شہر کے ابھی مدی شیطر کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر باندھنگا کی لامیدان اس کے ساتھ ملہار گنز اور آنے جو شیطر ہیں وہ بھی کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنکھہ کو لگاتار بڑھاتے جا رہے ہیں اسی کے علاوہ نہرونگر شیطر کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی بیٹے تین دنوں میں ہی لگوک پچیس سے زیادہ کورونا پوزیٹیو نئے مریض سامنے آئے ہیں دن کے بعد یہاں پر پوزیٹیو مریضوں کی سنکھہ جو ہے وہ پچاس سے زیادہ ہو گئی ہے تو شہر میں کہنا کہ یہ چوکانی والی بات سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح سے پہلے سے کورونا جو پوزیٹیو مریض سامنے آ رہے تھے اب شہر کے نئے نئے شیطروں میں بھی کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنکھہ بڑھتی جا رہی ہے جس طرح سے رہی بات انگار میں ستتر نئے پوزیٹیو مریض سامنے آ رہی ہے تو یہاں پر سب سے سکھت بات یہ ہے کہ جس طرح سے پشاشن نے کبھائیت کی ہے اور لگاتار شہر میں جو سنکھہ کو سامنے لانے کی جو بات ہے اسی کڑی میں جو ہے وہ لگاتار تیسٹنگ جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے پچھلے تین دنوں سے شہر میں لگزک گیارہ سو سیمپلز کی جانس جو ہے وہ روزانہ کیا رہی ہے اور کل بھی جو ہے وہ گیارہ سو پانچ سیمپلز کی جانس کی گئی جس میں سے ایک ہزار اٹھابیس دو مریض ہیں وہ نیگیٹیو ان کی ریپورٹ آئی تھی اور ماتر جو ہے وہ صدقصر مریض جو ہے ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ شہر میں انیس سو پیٹیس پر پورونا پوزیٹیو مریضوں کا آنکڑا پہنچ گیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو پشاشن اپنی طرف سے قواعد لگاتار کر رہا ہے لیکن لوگوں کی جاگروپتا کا ابحاب جو ہے وہ شہر میں ضرور دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ پشاشن کی قواعد کو یہاں کے رہباتی جو ہے وہ پلی جاگروپتا لگاتے نظر آ رہے ہیں جس طرح سے پشاشن لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے بے بچہ جو ہے سلکوں پر باہر نہ نکلیے لیکن اس کے بابدود سلکوں پر گھومتے لوگ آسانی سے دیکھنے جا رہا ہے لگاتار پشاشن یہ کہتا جا رہا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو جاگروپتا دکھانے کی ضرورت ہے لیکن بابدود اس کے کچھ لوگوں کی بے پرواہیت کی جو ہے دی پیٹا یہ آپ نے ڈشارج کرتے ہوئے بتائیں دی پاک آپ کا کوئی سوال بلکل جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ نئے علاقوں سے لوگ مل رہے ہیں تو آخر ہوت سپورٹ ہے لوگنام یہ نہ ہی قورنٹائن تھے نہ ہی سرپاہ ہوم آسان میں تھے یہ نئے ہوت سپورٹ زون کیوں بن رہے ہیں وہاں پر آخر ملہارگن شیطر وہاں پر بھی نئے پوزیٹیو مریض سامنے آئے ہیں کلا میدان شیطر کی بات کی جائے ابانجنگر میدان شیطر کی بات کی جائے یہاں پر لگاتا ہے جو ہے وہ نئے مریض سامنے آتے جو رہے ہیں یہ دیسٹراج مریضوں کی بات کی جائے تو کل جو ہے وہ اسپتال پر ٹھیک ہو کر گھر پہنچنے والے مریضوں کی سنکھیا ساتھ تھی اور اسی کے ساتھ اب تک 899 مریض کورونا پوزیٹیو جن کی ریپورٹ پہلی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی اور دال میں دو ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے ایسے 800 99 مریض اب تک جو ہے وہ سوری طرح سپس ہو کر ہونے گھر پہنچ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ جو مریض وارنٹائن سینکر میں رکھے گئے تھے ایسے بھی 1901 مریض اب تک اپنے گھر پہنچ چکے ہیں تو کہنا کہ یہ مانا جوا سکتا ہے کہ ہندور میں جو علاج کیا جا رہا ہے اسے گھر پہنچنے والے مریضوں کی سنیتہ جو ہے وہ لگتار بڑھ رہی ہے لیکن جس طرح سے نئے نئے شیطروں میں جو کورونا پوزیٹیو مریض سامنے آ رہے ہیں اسے شواتن کے لئے بہت چلتہ بڑھا رہے ہیں اسے کے ساتھ ایک بات جو ہے وہ بہت کرنے والی یہ بھی ہے کہ سواس جبھا اب تک یہ پتہ نہیں لگا پایا ہے کہ نہریونگر ہو یا پھر بائنگا ہیویٹ ہو یا پھر ملہارگن شیط ہو یہاں پر جو نئے مریض سامنے آ رہے ہیں آکے ان کے پوزیٹیو ہونے کے پیچھے وزہ کیا ہے تب سے بڑی خامی جو ہے وہ یہاں پر یہ ہی نظر آ رہی ہے کیا کہ سواس بیبھا اب تک کورونا کی اس چین کو توڑنے میں یا پھر تہا جائے کہ اس چین تک آخری سیرے تک پہنچنے میں جو ہے وہ ناکام ثابیت ہو رہا ہے جی سلی سلی تمام جان کارے کے لئے دیپک آپ کو بہتو شکریہ جس طریقے سے لوگ ڈاؤن ہے اور لوگ ڈاؤن کی عوضی اسے بڑھائی بھی جاتی ہے روز مرہ کی زندگی آج نہیں کل انسان شروع کرے گا گھر سے باہر نکلے گا تو کیا ڈر کے بیٹھے رہے گا یا اسے یہی کہا جائے گا کہ گھر میں بیٹھے رہے گا یہ جب تک خود سماج خود نہیں سدھرے گا تب تک یہ ڈر بنا رہے گا سرکار جیسے ڈیپکار بھی بول رہی بھی کی سرکار کی لاپروہی سے سرکار کی لاپروہی کیا ہو سکتی ہے خود پولیس والے سنکر بھی تھو رہے ہیں خود سارس کرمی کے سنکر بھی تھو رہے ہیں خود ادھکاری سنکر بھی تھو رہے ہیں یہ تو ایسی چیز ہے خود آپ کو سلس وٹی ہونا چاپڑے گا اور اس کے بعد ہی یہ کچھ ہو جائے گا جیسے بولنے کے لگتار بڑھ رہے ہی سنکھیا سنکھیا ہے امریکہ بھی پڑھ رہی ہے وہ بڑھے گی ایٹلی ہیلتھ کے معاملے میں سب سے ڈبلیمنٹ چلتی ہے موت کا اکڑا وہاں کے چائنہ آجاو چائنہ بہت پیچھے رہا گیا بہت آگے نکل گیا یہ مہا ماری ہے ایک طرح سے ساسن پساسن سویدھائیں اپلد بھی کرا سکتا ہے جس پہ خاص کر مجدوروں کو جو بیچارے پیدل آ رہے ہیں ان کی جگہ پساسن پوری طرح سے پھیل ہے چائرہ جو چاہے تیند ہو پیدل آ رہے ہیں کس طرح پہنس رہے ہیں ان کو کھانا نہیں مل پا رہا پیدل آ کر کے یا کسی طرح واہن سے آ کر کے ایک راجے دوسرے راجے میں انٹینی ہونے دے رہا ہے پھر راجوں کا آپس میں جو اسٹیٹ ہے ان کا کوارڈنیشن نہیں ہے وہ کوارڈنیشن ہوتا ہے بھئی آپ ان کو جانے دو گھر وہ وہاں پڑے پتھر باجی کر رہے ہیں ہردال کر رہے ہیں تب آپ ان کو جانے دے رہے ہو یہ خب سے بڑی دکھت بات ہے مرمالالہ مرمال کچھ نئی تاجیب دیکھئے بلکل پہلے بھوپال کی بات کرتے ہیں اور پھر پردیش کی بات کریں گے آج بھوپال میں تیس نئے پوزیٹیو مریج آئے ہیں اور کل یہ آکڑا سیون پور تھی تھا یعنی کی سات سو ترہلیس تھا اب جو بھوپال کے پوزیٹیو مریج ہیں وہ سات سو تیہتر یعنی کی سیون سیون تھی ہو گئے ہیں اور اب تل دسچارج مریجوں کی بات کریں بھوپال سے تو چار سو چوون یعنی کی فور فائف فور مریج دسچارج ہو چکے ہیں ایک بار پھر سے بتا دیں بھوپال میں کتنے مریج ہیں ہیں اور کتنے دسچارج ہو گئے ہیں جی بلکل دیکھئے سات سو تیہتر مریج بھوپال میں پہلتی ہو پائے گئے ہیں اور چار سو چوون مریج جو ہے دسچارج ہو چکے ہیں تو یہ ریشو جو ہے وہ پھڑا بہت سنتوشتی دے رہا ہے لیکن جہانگیر آباد پورے پردیش کا ہارٹ سپارڈ بنا ہوا یہ کہا جا سکتا ہے جس طریقے سے یہاں ہم مریج نکل رہے ہیں آج بھی جو تیس مریج نکلے ہیں اس میں سے دس مریج جہانگیر آباد کی تھے اور اس میں ایک پولیس کرمی کا بیٹا بھی شامل ہے اس کے علاوہ منگلوارہ علاقہ جو ہے وہ بھی ہارٹ سپارڈ ہو رہا ہے وہاں ایک آنگن باڑی کارگتہ پولیسٹی پائے گئی ہے اور جانگیر آباد اکیلے علاقے میں ایک سو ستتر جو ہے مریجوں کی سنکھیا پہنچ چکی ہے اور اگر پورے پردیش کی بات کی جائے اب تو تین ہزار سہ سو نننیانبے پولیسٹیو مریج اب تک پورے پردیش میں سامنے آئے جس میں دو ہزار دو سو پندرہ کی موت ہو چکی ہے اور سولہ سو چھے انتر ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ پردیش میں آٹھ سو چھانبے سنکرمند چھے انتر تھے وہ گھٹ کر چھے سو تیرہ ہو گئے ہیں یعنی کی دو سو ترہ سی جو ہے سنکرمند کے جو چھے انتر ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں ساتھی ایک اور اچھی بات جو ہے تین جلوں کے لیے ہے بیعتول شیعپور اور علی رازپور یہ جو تین جلیں یہ آرنج جون میں تھے یہ آرنج جون سے گرین جون میں کنورٹ ہو گئے ہیں پچھلے 21 دنوں میں یہاں پر ایک بھی مریض نہیں ملائے بہت 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 بیروت جڑ گیا ہے ایک بار پھر آتے ہیں نرمال آپ سے پاس بیروت جو جڑ گیا ہیں جو شکربار کو پانچ مریض ملے تھے چودی بٹالین کا افسر تھا اور ایک ڈاکٹر تھا اور تین لوگ باہر سے آئے تھے ان کے علاوہ آپ تک کوئی اور مریض سامنے نکل کر آئیں بلکل سنی بار کو بھی پانچ مریض نکل کر سامنے آئے تھے اور اس کے بعد ربی بار یعنی کل بھی چار مریض نکل کر سامنے آئے تھے اور ان کا جو ٹریبل ہسٹری ہے جتنے بھی جو نکل رہے ہیں ان کی ٹریبل ہسٹری ہے ابھی سب سے رہت والی بات یہ ہے کہ کوئی لوکل کا ویکٹی کسی طرح سے سنگروت سامنے نہیں آ رہا ہے پسلے پندرہ دنوں سے جو بھی سامنے آ رہے ہیں وہ کیول باہر سے آنے والے ویکٹی ہی سامنے آ رہے ہیں چونکہ پرسازن نے پہلے سے یہ بیوستہ کر رہا کی ہے کہ جو بھی باہر سے ویکٹی آ رہا ہے اس کو تدکال کارنٹین کیا جا رہا ہے اس کا سیمپل لیا جا رہا ہے اس کے بعد اس کی جب تک ریپورٹ نہیں آ جاتی ہے اس کو کارنٹین رکھا جاتا ہے اگر ریپورٹ پوجیٹیب آتی ہے جن لوگوں کی نگٹیب آتی ہے ان کو دھر بھیج دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ چودہ دن کے لیے وہ کارنٹین رہے ابھی تک جو گوالیر میں مریضوں کی سنکھا ہے ایک اپتیس ہو چکی ہے جس میں سے تیس مریض ایسے ہیں جو ابھی ایکٹیب ہے باقی کے جو مریض ہیں وہ ٹھیک ہو کر اپنے گھر کے لیے جا چکے ہیں اور سب سے رہت بھڑی بات یہ ہے کہ گوالیر اور چمبل سمباگ میں ابھی تک کوئی کورینا سے کسی بھی بیکتی کیا ابھی تک موت نہیں ہوئی ہے یہ اپنے آپ میں راحت مری ہے لوگ ریکبری زیادہ کر رہے ہیں جیسے ہی بھرتی کیا جاتا ہے کچھ دنوں بعد ان کی ریکبری ہونے لگتی ہے اور ابھی جو پسلے دنوں میں جو بھرتی مریض کیے گئے ہیں وہ بھی ریکبری ان کی ہو رہی ہے دکٹروں کا کہنا ہے ان کی حالت میں کافی صدار ہے کل نہیں چار مریض آئیتے ان کو بھرتی کیا گیا ہے اس کے علاوہ تقریباً آٹھ ہزار لوگوں کو کورنٹین کیا گیا تھا جس میں سے سات ہزار لوگ کورنٹین ابدی پوری ہو گئی ہے وہ گھر جا چکے تین لاکھ اٹھاسی ہزار لوگوں کی تھرمل اسکیننگ کی گئی ہے سب سے اس میں ایک اور پرساسن نے مہتپور قدم اٹھاتے کہا ہے کہ جس علاقے میں منادی کرا دی گئی ہے اگر کوئی کو بیکتی کو لگتا ہے کہ ان کے ہاں کسی طرح کا کوئی نیا بیکتی آ رہا ہے تو لوگ خود اپنے اس طرح پر ان کو گھر کے باہر رکھتے ہیں جب تک ٹیم نہیں پہنچ جاتی ہے تو یہ اچھی جاگرورتہ نکل کے سامنے آ رہی ہے جس سے لوگ ایک حد تک بچے ہوئے ہیں تو چونکہ جو ساماجی جس طرح سے سنکر میں نکل لاتا ہے ابھی تک وہ نہیں ہے اب جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ زیادہ سنکر میں تھوکر آ رہے ہیں تو ان کو لے کر پرساسن نے ببستہ کیا اور ابھی لگاتار مہارات سے ناکور سے اور چینڈے سے جو ٹرینیں آئی ہیں ان کے بھی جو آس پاس کی جو لیور ہیں چاہے گوالیر بھنڈ مورینہ سیبری دھتیا تمام جلوں کے جو سرمک آئے ہیں ان کو بھی تھرمل سکیننگ کی جاتی ہے اس کے بعد ان کے گھر بھی جائے جا رہا ہے اور ابھی تک جو ان کو جہاں موقع پر پہنچ جاتے ہیں جو اپنے مقام پر پہنچتے ہیں وہاں ان کو کارنٹائن کرنے کی ببستہ کی گئی ہے تو پرساسن کا کہنا ہی ان کو روک نہیں سکتے جو معاملے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ جانچ ہوتی ہے جانچ میں ہونے کے بعد جو معاملے سامنے آتے ہیں وہ اس پر سامنے ہیں سب کے مین کارن مکھے بجائے کیول ایک ہی ہے جو باہر سے جن کی ٹریبل اسٹری ہے کیول وہی اس سے سنکر میں سامنے آ رہے ہیں گوالیر کے جو لوکل ابھی تک اس میں پچھلے پندہ بھی دنوں سے نہیں آئے ہیں جی ظاہر ہے کہ ٹرینیں چلیں گی تو گوالیر میں بھی رکیں گے تو کیسے پریشانی بڑھ سکتی ہے کیا اور ساتھ میں یہ کہ کل سیمپل وہاں روز لیے جا رہے ہیں کتے سیمپل لیے جا رہے ہیں دیکھیں گوالیر میں جو پرینیں آ رہی ہیں اس سے نشط طور پر پریشانی بڑھ سکتی ہے کیونکہ جو بھی یہاں پر یاتری اترتے ہیں تو ان یاتریوں کی یہاں پر چونکہ آوازہی تو رہتی ہے باہر اسٹیسن سے نکل کر آتے ہیں اس میں کچھ پولس ادھکاری سوارت بیوہ کے ادھکاری کرمچاری تمام لوگ رہتے ہیں جو بس ڈرائیور ہے وہ بھی اس ساتھ میں رہتے ہیں جو ساہ چائلک ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر حالانکہ پوری طریقے سے ان کو سرچہ بیوستہ دی گئی ہے پی پی کٹ دی جاتی ہے ان کو سینٹائزر دیا جاتا ہے بس سینٹائزر کی جاتی ہے لیکن اس سے سمباب نہ خطرے کی بنی رہتی ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی سنکرمت بکتی بیٹھا ہو تو وہ سنکرمت فیل سکتا ہے اور جس طرح سے ٹرین میں لوگ آ رہے ہیں اس کے بعد ان کو بسوں میں جس طرح سے بیٹھالا جا رہا ہے بسوں میں سوشل ڈسٹینچنگ کا پوری طرح کیسے پالا نہیں ہو پا رہا ہے کچھ بسوں میں ہمیں دیکھنے کو ملا کے اس میں لوگوں کی زیادہ جو سنکھیا ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے ایسے میں اگر کوئی اس میں سنکرمت بکا تو جو لوگ ہیں ان کو وہ سنکرمت کر سکتا ہے اور اس کی جانکاری اس کو پندرہ دن بعد پتا چلے گی یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے ساتھی جس طرح سے ابھی آپ نے پوچھا کہ جو کتنے ٹیسٹ روز لگ رہے ہیں تقریبے پانسو سے چھ سو پرتی دن یہاں پر ٹیسٹ لگتے ہیں ڈی آئی ڈیو جی آر میڈیکل کالیج دونوں میں ہی یہ ٹیسٹ لگائے جاتے ہیں وہ پوجیٹیو نکل کے سامنے آرہے ہیں لیکن لوگ اس بات سے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ باہر سے جو ٹرینے آرہی ہیں چاہے وہ کسی بھی پرانت سے آرہے ہو سرمک جو ٹرینے ہیں وہ آرہی ہیں ان سے کہیں نہ کہیں خطرہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ گوپنی ہے طریقے سے پیزل سائیکل سے یا جیسے تیسے ٹرکوں میں چھپ کر بہانوں میں چھپ کر شہر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ پورے شہر کو سیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جو پروک مار ہے ان کے پر ہی پولس سیل ہو سکتی ہے باقی کہ یہ چونکہ پہاڑی چھیتر ہے جنگلی چھیتر ہے آج پاس سے لوگ رات کے سوے گوپنی طریقے سے اندر پرویش کر جاتے ہیں اور یہ لوگ اگر پرویش کر گئے اور کسی کو پتا نہیں چل پایا تو کئی نہ کئی یہ سنکرم پھیلانے کے لیے ایک بہت بڑے کہہ سکتے ہیں پریشانی کا کاراڑ پر سکتا ہے لیکن سیل بھی ابھی عیشور کی کم چے کم مہربانی ہے کہ ابھی تک کوئی لوکل کے جو رہواس ہی ہیں ان کو جو ساماجی سنکرم نہیں پھر گا جی ساتھ ہم جان کریں گے شکریہ آپ کا بینوٹری ملوٹری ملوٹری اور کچھ نہیں جانکاری نشت پردیس کہ آپ نے کافی کچھ جانکاری دے دی ہے کتنے کیا ملے جہہگیر آباد شیتر سے کیا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے جہہہگیر آباد شیتر سے لوگوں کو کورنٹائن کرنے کے دوسری جگہ شیف کر رہے ہیں کورنٹائن نہیں کرنے کے دوسری جگہ شیف کر رہے ہیں تو کیا لوکل لوگ وہاں سے تیار ہو رہے ہیں کیا کہ دوسری جگہ شیف کر جائے دیکھیں بلکل اب چونکہ یہ لازمی ہو گیا ہے مجبوری ہو گئی ہے جانگیر آباد جس طریقے سے ہوت سپورٹ ہے اور چونکہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ لوگ وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کا فریوک کر سکیں اسی لیے یہ ضروری ہو گیا ہے اور وہاں کے لوگ بھی سیوک کر رہے ہیں قریب دوزہ لوگ کی شیفٹنگ کی جائے گی اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج پردیش کے نئے گرہ مدری نے پردیش کی جنتہ کو ایک نئی سوگات دی ہے اور یہ سوگات ہے ایف آئی آر آپ کے دعا اس کے طرح پولیس کرمی یعنی کی ایف آئی آر ایف آئی آر بی واہن جو ہے فرسٹ رسپانس ویکل جو ہے وہ پیڑیت کے گھر جائے گا اور گھر پہ ہی ایف آئی آر ضرور کی جائے گی یہ بعد الادہ آئے کہ اس میں سنگین اپرادوں کو چھوڑ بھیا جائے گا سنگین اپراد کون سے سنگین اپراد کون سے سنگین اپراد میں جیسے ہتیا لوٹ اور دشکرم کے جو معاملے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی جو انہیں معاملے ہیں مثلا جیسے آج پہلی ایف آئی آر بھوپار کی اگر بات کریں تو جوار چوک میں رہنے والے سنیل چطورویزی نے کار چوری کی اس میں درچ کرائی ہے اور دس جون مکھیالے میں یہ سویدھا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاغو کی گئی ہے دس مکھیالے کے ساتھ جو ہے دتیہ کو جرور اس میں شامل کیا گیا ہے چونکہ وہ خود گرہ منتری جو ہے نرطو مصرہ کا شیط راتا ہے یہ جو دس سنبھاگ ہیں سنبھاگی مکھیالے ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا جائے سویدھا دی ہے بھوپار تو ہے اس ساتھ میں چمبل گوالیر اندور جبلپور نربدہ پورم ریوہ شاگر سیڈول اور اجین یہاں پر یہ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت اس کو لاغو کیا گیا اور 31 اگست تک اسی یوجنا کی کوئی لاغو کیا جائے گا اس کے بعد اس کی سمکشہ کی جائے گی پھر اس کو آگے بڑھانا ہے نہیں بڑھانا ہے بڑھانا ہے تو پورے پردیس میں کس طریقے سے اس کا وشتار کیا جائے گا اس پر وچار کیا جائے گا سوالی ہے جبلپور میں کیا حال ہے کیونکہ وہاں بھی 130 کا تقریبا سنکھیا پہنچ گئی ہے کیا کچھ پرشیاسن کی طرف سے قدم اٹھا جارے سیمپلنگ کا کیا سٹیٹس ہے کیا کچھ آنکار یہاں پر آس سباش سبتوں میں بہت بہت بلے لان ہے لوگ سپرائے ہوئے ہیں یہاں پر سرکتوں سے چھپ آس سرکتوں سے بہت بہت جو ہی 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 ہے سرکتوں سے زیادہ بھرڑ رہی ہے کچھ پہنچ گئی ہے سنتالیہ مریض ہیں گوھرپس سانی سٹور اور armas تھیل میں ہرода tart Hour جہاں سے لوگ ہر روز ایک نیا مریض یا ایک سے زیادہ مریض پر نکل رہے ہیں وہاں پر لوگوں کے ساتھ سوچا یہ ہے کہ لوگ دھروں سے باہر نکلنا پر نئی روح پا رہے ہیں دروں کے انتر نہیں روح پا رہے ہیں جیسے ہی شام دھنسی ہے لیکن اندر کی جو گلیاں ہیں وہ گزار ہو جاتی ہے لوگ آپ سے جبتر طریقے سے ملتے ہیں جن سے ہیں ان کا اپنا چاہتا تھانا کی نہ ہوگا ہے سب سے ان پھیلتا ہے اس کے بعد جب سرویٹیم پہنچی ہے سب سے زیادہ مریض بہت نکل رہے ہیں لیکن دکھت یہ ہے کہ لوگ سنپوں پر آ رہے ہیں دن مل رہے ہیں لوگ جنہ پرشاہتن کی بات کو سننا پسند نہیں کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر روز رہاں سے دو سے چار سنکرمیت مریض مل رہے ہیں کم تو سمسیادہ حد تھی ربیوار کا جب دن تھا تب پارہ سنکرمیت مریض ایک ساتھ ملے تھے اور دو ایسے مرتبوں کی ریپورٹ آئی تھی جن کی جان جاتی کی تھی لیکن اس کے بعد اس کی ریپورٹ آئی تھی کہ وہ کرونا سنکرمیت ہیں تو اس طرح کی بڑی سمسکہ جو پر جو پر دو جہا ہے اور یہاں پر جلہ پرشاہتن کا جو پر پلان ہے وہ پوری طرح سے پھیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ پرائن بہت زبردفت ہیں لیکن لوگ سرائیوگ نہیں کر رہے ہیں سہیسن میں جلہ پرشاہتن کا یہ جو پلان ہے وہ پوری طرح سے پھر سوٹا ہوا نظر آ رہا ہے اور سنکرمیت شہر کے ہر کونے سے لکن کر سامنے دکھائی دے رہا ہے سہی احمد احمد پھل سے پتائیں کتنے ٹھیک ہو گئے ہیں کتنوں کی موت ہوئی ہے اور کتنے پانچ کیوں پائے گئے 20 مارچ کو سب سے پہلے آنپر 4 سنکرمیت مریض پائے گئے تھے 20 مارچ نے ابھی تک 137 مریض سنکرمیت پائے گئے ہیں ان میں سے 6 کی موت ہو چکی ہے 43 دوسرے ہو کر سکر جا چکے ہیں باقی تب اراج رہے ہیں 13000 سے زیادہ لوگ 8000 سے زیادہ لوگ انسٹیوشنل تورنٹائن ہے مطلب کی الگ الگ ہسپتالوں میں ایسی دیگوں پر جا پر بھی سرکشت رہتا کہ وہاں پر انہیں سرکشت رکھا گیا ہے تو اس پر نے کہا یہ آگڑا جوڑپر کا ہے لیکن آگڑا ہر دو گھنٹے تیم گھنٹے پر پڑ جاتا ہے سنکرمیت مریضوں کا تو حالات بہت خراب ہیں جوڑپر کے بہت اچھے نہیں ہیں جلا پرشاہ سرکشت کے بعد لوگ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں سرکوں پر آبا جائی ہیں دھلے ملے میں کوئی اپراز نہیں ہیں کام کا کامانے کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں جس طریقے سے بہاں پر آپ نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہی ریپورٹ آتی ہے پہلا معاملہ نہیں ہے اس پرکار کے کئی معاملے آئی ہیں یہاں تک کہ جو محلہ تھے شاید اس کا پورا پریباری اس طریقے سے سنکرمیت ہو گیا تھا تو یہ آخر ابھی یہی آلم چل رہا ہے کہ یہ ریپورٹ آنے تک جو سب ہے وہ پریجنوں کو دے دیا جاتا ہے اس میں ابھی یہ بات جو پہلی بات جو گفتی ہوئی تھی جس طریقے سے سنکرمیت ہو گئے تھے اس پر دنگویتوں کی ڈائیلین کا آلہ نہیں کیا گیا تھا اور سب پریجنوں کو دے دیا گیا تھا اس گلتی کے بعد جلہ برشاکتا نے کل گلتی نہیں کی ہے اب جو بھی سندر سے مریضوں کی موت ہوتی ہے ان کے شکفوں کو پریجنوں کو نہیں دیا جا رہا ہے جو یہاں پر ٹیم کا گشن کر دیا گیا ہے جو کی سبوں کا انتنیم سلسار جو بھی ان کے دھاوے سے ریوات ہوتے ہیں ان کے انتظار کرتے ہیں تو اب جب ہمیں بھی کو دیا جاتا ہے ٹی پی کے ٹیل کر وہ پانچ لوگ لے کر جاتے ہیں اور اس کا شرطان سلسار ان کے دھاوے سے دھاوے سے ریوات کے انتظار کرتے ہیں ایک سلسلہ اور ثمہ ہے میران جی سباہ شنبر بھوٹ پریجن پولیج ہسپیڈل میں نئی لیٹ کے ساتھنا ہو گئی ہے اور وہاں پر اپنے جو جولپور جلے کے جتنے بھی سیمپل ہے وہاں پر طرح ان کی جاہت ہوتی ہے دو سے نائی گھٹے کے انتظار درچ مل جاتے ہیں اس وجہ سے کافی کو چراہت ہو رہی ہے دیر سو سے زیادہ تیسل ابھی ایک بار میں میں تیسل کر رہے ہیں دوسری لیپ جو آئی سی ایمان کی لیپ ہے وہاں پر ٹین وی ایک تیسل ایک دن میں کمپیٹ ہو جاتے ہیں تو دو لیپ اس کو کام کر رہی ہیں جوالپور میں رفیار کے بعد سے تو کافی کچھ چکستکوں کو مذہب دن رہی ہے تیسل کی ریپورٹ قرم سے مل جاتی ہے چکستکوں کے لیے کواتہ آتانی ہو رہی ہیں ان مریجوں کا اراج کرنے کے لیے جو سنبکتے کی پیڑنے میں آتے ہیں ایک اور بات ہے بند اور مارکورشن کے جنوں کو بھی راہت مل رہی ہے کیونکہ جوالپور میں دو پڑی لیپ کام کر رہی ہیں تو بند اور مارکورشن کے کئی جنوں سے جو سیکھ میں لہا کر یہاں پڑے رہتے ہیں کئی جنوں سے کئی جنوں سے ان کی ریپورٹ میں مل پاتی تھی اب آسان ہو جیا ہے ان کی ریپورٹ سرکت مل رہی ہے یہ سب سے اچھی بات ہوئی ہے لیکن چکستکوں کا یہ ماننا ہے کہ دل دل پورونا سنکرمیس مریجوں کی باہ آ جائے گی اس دل کیا ہوگا کیونکہ اس دل کے لیے کوئی بہتریز انتظام اس پورے باہتوشن انجلنے کا ہی پر نہیں ہے اور اس کی اٹھنسہ اس بات کو لے کر بھی جتائی جا رہی ہے کیونکہ مہارات سر آنڈر پردیل پچھن منگار اور اس کے بعد کمناٹکہ سے لیور بڑی تعداد میں یہاں پر واپس وہ مجھول اپنے کھروں کو پہنچ رہے ہیں جائے تھی بات ان کی تریننگ تو ہو رہی ہے لیکن پندرہ دن بعد کیا حالات ہوگے کیا سمترے میں سے اس بات کا کھلا سا پندر دن بازی ہو پائے گا تب تک میں کافی کچھ گامیڑ انجلوں میں کرونا پھیل جکا ہوگا بڑی تعداد میں پھیل جکا ہوگا اور اس پر اس چیز کو سمالنا تب کی رہے بہت مشکل ہوگا یہ بڑا خطرہ پورے باق ٹوشک کے سبی جنوں میں مدھ رہا ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں وہ مزدور جو سے راجو سے آ رہے ہیں جن راجو میں کرونا کی وجہ سے بہت پوری استیتی ہے بلکل مروح تمام جانکاری سا جائے کرنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ یہ دو خبریں اور ہیں ایک تو سینٹرلائی ایسی کا مدتہ ہے منترالائی کا جو کروچاری سنگ ہے اس نے یہ مام اٹھائیے کہ جو این ایک سی کی بیلڈنگ ہے اس کا سینٹرل ایسی جو چل رہا ہے اس کو بند کر دیا جائے کیونکہ ایسا جو ہے ریپورٹس میں ارجین میں سامنے آیا ہے کہ سینٹرل ایسی جا رہتا ہے وہاں پہ کورونا کا سنگرمنٹ بہت تیجی کے ساتھ پھیلتا ہے اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ دلی ہائی کورٹ میں سینٹرل ایسی بند کر دیا گیا ہے اور چھتیزگر کی بات کریں تو وہاں اس کو بند کرنے کے نردیش جاری کر دیئے گئے ہیں شادی چھتیزہ سرکار نے یہ بھی نردیش دیئے ہیں کہ انہوں نے انورد کیا ہے کہ جو پرائیویٹ جگہ ہیں وہاں بھی سینٹرل ایسی جرورت جہاں تک ہو نہ چلایا جائے تو یہ ایک بڑا مسئلہ نکل کر سامنے آیا ہے نئے طریقے کا ساتھی مجھے چھتے بند کرنے کے لئے بند کرنے کے لئے اس نے بھی بھوکتاؤں کی سویدھا کے لئے قدم اٹھایا ہے اب تک چکی ایمیٹر ریڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو ایوریج بل دیے جا رہے ہیں اور خاص کر پچھلے سال کے جو اپریل مئی کے ایوریج بلتے ہیں وہ ایوریج بل دیے جا رہے ہیں اس کو دور کرنے کے لئے بیدھت بیباغ نے جو ہے اپائے کر کے ایک ایپ جو ہے لوج کیا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد وہ بھوکتا فوٹو کھیچ کر اس پر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس حساب سے ان کا بل آ سکتا ہے ساتھی ایک ٹیلی فون نمبر بھی ٹور فی انہوں نے جارک کیا ہے جس کا نمبر ہے جس کا نمبر ہے واتشپ فوٹو کر کے جو ہے میٹر ریڈنگ کی میٹر کی بھوکتا اپنا جو کرنٹیں بھیلیں بہت پا سکتے ہیں آدھر وائز جو ہے جو لوگوں کو اس طرح کی کس مجھدہ کا لاب جو نہیں اٹھائیں گے ان کو ایوریج بل دی جائیں گے اور بعد میں جب لوگ ڈاؤنگ ختم ہو جائے گا جب میٹر ریڈنگ ہو جائے گی تب اس سے اس کا سمائجن کیا جائے گا جی سمائم جان کاری ساتھے کرنے کے لئے آپ کو بہت دوئشوک کرنے کے لئے بھرسی ہمارے ساتھ جو گئے ہیں سنٹر لسی بند ہوگا سارے چینلوں کے نیز روم بند ہوگا جائے گا اور مختینے گر بھی ہارٹ رکھیں گے وجہ دیمہ جڑ گئے ہیں وجہ سے وجہ البھی بھوپال کی خوڑ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اگر سنکرمت مریضوں کی تعداد میں بات کرے تو اب وہاں پر آلات کیسے ہیں ان کے کسے کارن سے ہوئی ہے یہاں چاہتے جاری ہے وہ انٹرل ریپورٹ جو سینڈر سے آئی ہے انہوں نے یہ پایا ہے کہ پوری جو 45-43 سو سمیتھی آج بہور بڑھ گئی ہے اس میں سب ہی لوگوں کی کورونا کارن نہیں ہوئی ہے وہ دوسرے بیماریوں سے شنکرمک تھے جس کے کارن اس سمیں ہماری کے دور میں اس کی بیماریاں زیادہ اوبار پر آگئی ہیں جن سے کارن ان کی مہتری ہے بیجے آپ کا کیا اپنا آقلن ہے آپ نے کیا چھانمین کی ہے کہ جو 45 موتیں ہوئی ہیں اس میں سے کروڑے سے کارن کتنی ہوئی ہیں حالانکہ ہوئی کروڑے کارن ہمیں ہیں سرکار آدھے زیرا لیکن دوسری بیماریاں کتنوں کو تھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لڑپٹ 20 لوگوں کو دوسری بیماریاں تھی یہ خود بہت حدیتاری ان کو یہ گولک ایڈم نے مانا ہے کہ 30 لوگوں کی موت ہے ابھی بھی 60-70-70-70 سے بات کیسے لوگوں نے بتایا کہ 20 لوگوں کی موت اور کسی کارن چوئی میں سے 2% کو ایسے ہیں جن کی نیمونیا کا علاج نہیں ملا اور سوگر کی ڈوائی نہیں ملنے سے بھی 1% کی موت ہو چکی یہ جو میں 5% پائے جا رہے ہیں یہ کو کسا سے ہو رہا کہیں باہر سے آئے ہیں جو پہلے سے کوئی سنکرمیت ہے اس کے سمپرک میں ہے یا الگ الگ چھتروں سے الگ الگ محلوں سے آ رہے ہیں تو ایسے آ رہے ہیں ابھی تک یہ جانتاری کے لیے بٹا دوں آپ کو کہ اجین کا سمپرک سیدھا ہندور سے اور ہندور کو ہی اس کا مکھ سے کارن مانا جا رہا ہے اور آڑی گاڑی اسپتال جہاں ہلا چل رہا ہے لوگوں کا وہاں کی لاپروائی بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے کیونکہ آخر وہاں لوگوں کی مریض کی جو موتے ہوئی ہیں اس پر لگاتار کلیکٹر جو نواغت کلیکٹر آئے ہیں وہ لگاتار شکری بنے ہوئے ہیں اور اس کی پوری جانچ ریپورٹ دیکھ رہا ہے وہ کلیکٹر لگاتار شنکرمیت لوگوں کے بیچ پہنچا پہلے پر ایسا ہوا کہ کوئی کلیکٹر مریض کے بیچ پہنچا ٹھیک ہے لیکن جو اسپتال آڑی گاڑے آپ نے بتایا ہے کہ وہاں پر کوئی کاروائی ہوئی ہے پہلے سے کچھ بیوستہ صدری ہے جو آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ کلیکٹر آسیسٹنگ کے آنے کے بعد کلیکٹر آسیسٹنگ کے آنے کے بعد ویوستہ پہ لگاتار ہو نجر بنائے جو آپ کے پیچھے لوگ آپ کے پیچھے لوگ کار میں آئے تھے کچھ لوگ ہم لائیو کر رہے ہیں تو دیکھنے کے لئے بیڑے کٹھا ہوگا کچھ چیزیں آج کچھ آپ کے پاس یہ کچھ چیزیں جو آپ بھوپال کی بات کرے یہاں جو جانیراوارد موسیقی 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 مہتر ایک مریض ہے جو آشاگرام میں آئیسولیٹ ہے ساتھ ہی ہاں پر ایک پلائن کر کے جو مہاراشتہ گجرات گئے ہوئے مجدور تھے ان کو لائے جا رہا ہے ہاں پر جنہا پر شہسند دوارہ پوری ویوستہ کی جا رہی ہے ساتھ ہی سب سے بڑی دکتہ یہاں پر ہے مہاراشتہ سے یوپی اور بیہار جانے والے مجدور ہیں جن کے لئے کوئی ویوستہ نہیں ہے جو لگا دار پیدل چل رہے ہیں کڑکڑا آتی دھوپ میں نکل رہے ہیں بچوں کو لے کے نکل رہے ہیں آج ہی بھی ہم بات کرے تو آج بھی ایک مجدور کی موت ہوئی تھی اس سے پہلے جلے میں چھے مجدوروں کی موت ہو چکی ہے ٹوٹل آکڑا سات موتوں کا ہو چکا ہے مگر ان کے لئے نہ سرکار مجدوروں کی تیسے مرچ ہوئی ہے کرونا اسے کلتے ہوئی ہے کوئی اور کارڑ ہے سر ہم بتا دے یہ مجدور مجدور ہی کرنے گئے تھے وہاں سے یہ آیت ہے کوئی لوگ مجدوروں کو وہاں نہیں مل پا رہا ہے گاؤ جانے کے لئے اپنی بارڈروں پر جانے کے لئے وہاں اپلپ دے نہیں ہو پا رہا ہے کوئی سائیکلوں سے جا رہا ہے کوئی وچھوں کو گوڑی پر اٹھا کے لے جا رہا ہے کوئی پیدل چل رہا ہے کڑکڑا پی دھوپ میں نکل رہا ہے اس کے چلتا ہوں کی موت ہوئی ہے کوئی کوئی قرآن پیلتی ہو نہیں ہے اس میں کوئی ب مل پا رہا ہے بس آنٹیم مہا لگنا باقی ہے وہ سمبھاؤنا دکھتی جا رہے ہیں وہ منگل یا بود تک آنٹیم رشنیاں پر آ جائے گی اور جو بھی منزری بننے والے ہیں ان تک سوچنا بھیجوا دی جائے گی اور اس کے بعد دوسری لوگ ٹاؤن میں جو لوگ ٹرڈ چل رہا ہے اس کے چھہ دل سید بریشے ہوئی ہے اسی کی چلتے ہیں پردان منزری رہنموڈی نے دیش کے سبھی مکمنٹیوں سے بات کی ہے اسی کی مددی سے مکمنٹی سوڈا 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 س خی Rohr رہا سانٹیمار جو جلے ہیں ان میں نہیں پوں چے گا جیسے بیندھ ہے کیا سکتے ہیں گرہن dickا یہ کونہ پوںچا ہویا کہoun pie نے چنٹہ دونوں کا سب جیکٹ یہ ہے اسی کی چلتے ہیں bob baldhin کے حالات سے پردان منتری رہنموڈی کو آغاد کرا دیا ہے اب دیکھنا ڈے خوی ساب طور پر مکمنٹری اور پردان منتری کی چندرہ یہ بھی ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن وباریت آپ کو کہیں چاویے دن پہلے어�этہ تھے گئی گئی ہے ابھی چھے دن بچے ہوئے ہیں چھے دن میں دونوں سرکار ہیں پہلے سرکار دونوں یہ ڈسکس کرے گی منتن کرے گی کہ اب اس لوگ ڈاؤن سے کیسے نجات پائے جائے کیونکہ ایک طرف بڑاور جو مجدون ہے وہ پلائن پتے چلے جا رہے ہیں موتیں بھی ہو رہی ہیں کئی موتیں ہوئی ہیں اور ابھی بیچ میں کچھ ایسی شبریں آ بھی رہی بھی جو جتھا وہاں سے ڈلی سے یا مہاز سے اتر بردی سے اور بیہار کے لیے چلتا ہے ان کی ان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھی کی رہتے میں موت ہو جاتی لیکن وہ اس لاس کو وہی چھول کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ کہیں نہیں کہیں چنٹہ کے بیسے اچھی سوچنا ہے سرکار کے پاس پہنچ بھی رہی ہیں اور جو جن لوگ ہیں ان تن بھی پہنچ رہی ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جو لوگ ڈاؤن کا ستلا ہے سماؤنے دکھتے کیا رہی یہ بند کیا جائے اسی کے چلتے ہیں آخری بیچ کا راستہ کیا کچھ نکلنے والا ہے آپ سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے راجو پٹیل ہمارے سے جڑ گئے ہیں خرگون سے راجو خرگون میں کیا سریٹل سیزمک کتنی سیمپلی کتنے پوجیٹیب وہاں پر ہیں کتنے کورنٹائن ہیں کتنے سوست ہو چکے پوری آنکھیں بتائیں یہ میں بتانا جاؤں گا کہ خرگون جیلا سب سے پہلے یہاں پر رہی چون میں تھا لیکن مریجوں کی تنکیہ میں جو جوابت ہو رہا تھا لیکن اس کا سمیہ کا جو انترال تھا وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا یہاں پر اس خرگون جیلا کو اورینج ہون میں لے آئے اچھا میں اس سے بات بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر ابھی تک قریب 1200 سے زیادہ لوگوں کی سیمپلنگ ریپورٹ دی گئی ہے جس میں 800 کے لگو کی ریپورٹ آ چکی ہے وہیں ابھی فلال میں یہاں پر جو پورینا پازیٹو مریجوں کی سنکے دیکھی جائے تو 89 مریجوں پازیٹو پائے گئے جس میں 52 مریج سواستہ ہو چکے وہیں آج لوگوں کی مرتفع ہو چکے آج ہی خریبان میں آٹھ لوگ ٹوٹل جیسے سات مجدور ہیں پازیٹو پائے گئے ہیں اور ایک جو بال کاٹنے والا نہیں وہ بھی پازیٹو پائے گیا ہے بتائے جا رہا ہے کہ سارے پولیس عدیشانوں کا بال کاٹ رہے تھے اس دوران ہو جی بلکل سر نے بتانا چاہوں گا کہ یہ دیر رات کو جو ریپورٹ آئی تھی جس میں سات مجدور تھے جو مطلب پڑوا کے تھے وہ ایک پولیس جوان تھا جو بار بار جس کو بھرتی کے روح میں لے جاتا ہے دیر پی لائن میں وہ پدست تھا اور اس دوران انہوں نے کئی لوگوں کی وہاں پر کٹنگ بھی کیے پولیس جوانوں بھی کٹنگ بھی کیے اور اس سمندر میں جو اس لئے آپ سے میں بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ایک سپتہ پور ون پور کی گارڈ جو بھی جری کے کام سے اندر گئی تھی تو اس پہ یہ جوان بھی سامل تھا سائے سمبتہ یا پورانہ اندر سے لے کر یہاں پر آیا ہے اب پورے پولیس دیپارمنٹ میں ہرکم مجھ گیا ہے اور کہیں نہ کہیں ادھیکاری پورے ستکت ہو گئے اور سبھی جو وہاں پر اس کا نواز تھا ساتھی وہ پنکل لوگوں سے جن ملاقع کرتی ہے اسے سارے لوگوں کی سوچی تیار کر کے ان کو پورینٹین کے جا رہا ہے اسے لوگوں کی سیمپلنگ لے کے ان کی چارچ کی جائے سلی بہت 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 سکتی ہے سلی راجیو تمام جانکاری کے لئے بہت بہت سکتی ہے اب یہ دھونے بڑا مسکول ہو جائے بال کس کس کے کارٹے تھے بلکل ارون جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ارون جس طریقے سے آپ ذکر کر رہے تھے کہ بیچ کا راستہ نکال آجائے کیونکہ کین سرکار کہہ رہی ہے سبھی راجیو سے کہ آرتھک گتوینیاں شروع کریں اپنی اب آرتھک گتوینیاں بھی شروع کرنی ہے لوگ ڈاؤن بھی رکھنا ہے کیسے سمجھ سے بٹھایا جائے گا کیا کیا جائے گا دی پاک ایک صاحب طور پر جو کہ ہم قیاس اگر جنلیس سے اپوچ بتایا ہے تو جو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے وہ بینہ سوچے سمجھے کر دیا گیا ایسا اب سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ یہ ترقیے سے جو برابر کہہ سکتے سنکھیاں بڑھ رہی ہے اس سمجھے تو لوگ ڈاؤن کو بڑھنا چاہیے ایسا کئی جو ادھکاری ہیں اور بیسے جو بسیسگ ہیں اور جو سماج کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سمجھے لوگ ڈاؤن کو بلکل نہیں کھولنا چاہیے کیونکہ لوگ فسے ہوئے ہیں کئی سرکار کی کرکری بھی اس میں ہو رہی ہے کیونکہ کئی لوگوں کی اس میں چکے سکتے ہاتھیا بھی ہو گئی ہے کئی لوگوں کو اپنی جان نہیں کمانی پڑی ہے جو بھونکے لوگ مر رہے ہیں ان تک جو بادے سرکار کر رہی ہے چاہے وہ کین سرکار ہو چاہے وہ پڑی سرکار ہو وہ بادے پورے کیے ہی نہیں جا سکتے کیونکہ ہزاروں کی سمجھے وہ مجدور ہیں مجدوروں کا جو کھانا پینے ان تک نہیں پہنچ پا رہا اسی کے چلتے دونوں جو سرکار ہیں کین سرکار اور پڑی سرکار وہ برابر منتھن کرنے میں لگی کیسے بھی کر کے لوگگوں کو ختم بھی کرنا ہے جان ہے اور جہان کی تک پہ گھرگیان بھی شروع کرنی کیونکہ جان ہویاں جہان ہویاں جونوں صحیح ہے جونوں صحیح ہے ساتھ سے سپسی والی بات یہ ہے جو چھے دن کا سمیں ملا ہوا ہے تو نشے طور پر پڑیس کے جو مکمنتری ہیں وہ بھی جہاں جو بسیتگیاں ان سے چرچہ کریں گے ساتھ میں نیند موڈی بھی برابر چرچہ کر رہے ہیں اور یہ بیس کا راستہ نکالنے کا اپریاس کیا جا رہا ہے چلتے کہ سکتے ہیں بارہ مہی کو ٹھین کا پریمین چلو کر دیا گیا ہے میتنگلگری کا آج بیان آیا ہے وہ جلوی کہنے کی پاملی ٹرانسپورٹ بھی چلو کرنے جا رہے ہیں اور ساپ طور پر یہ کام اس میں بیس تعلی کو کر دیا گیا تھا جس میں پردیس میں راجیتے حل چل چل رہی تھی اور سرکار کو بنانے کی بھگارنے کی کوشش کی جا رہی تھی اگر یہ دماغ تھوڑا دھیان اس طرح لگا لیا جاتا تو ساتھ یہ سکتیاں نہیں ہوتی کیونکہ آپ ساتھ تپلی کے چلتے جلدباری میں آسکتے ہو یاد ہو آپ کو جب نوٹ بندی کی گئی جب نوٹ بندی بھی بنا سوچے سمجھے کی گئی اسی کے دوتپنام یہ آئے تھے بہت سارے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا اسی کے چلتے لوگ داؤن کا بھی جو کہہ سکتے ہیں جو نرنا لیا گیا ہے وہ ساتھ طور پر جلدباری کا نرنا لیا گیا ہے اگر یہ تھوڑی سی دو چار مہ دن کی رہاد بھی ہوتی تو مجدور اپنے گھر پہنچ جاتے تو یہ جتنی لوگ مرے ہیں جنہیں نخصان ہوا ہے ان کا ساتھ نہ ہوتا اب ساتھ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ رنیتی کیا بنتی ہے مکھمنٹی اور سیرا سنگھ چوہان اور ساتھ میں کہہ سکتے ہیں نرنا لیا جی کیا رنیتی بناتے ہیں حالان کی پربن سیرا سنو کر دی گئی ہیں کل سام تک نکل کے آئے گا کہ کیا بات ہوئی ہے لاکھون بہانا ہے نئی بڑھانا ہے آؤس کیا لے جانا ہے مکھمنٹی کی پرہر میں چیز بات ہوئی ہے اس سے طور پر بہت 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 دھنیواز آپ کا خیال جانکاری کرے درگیس پواج اڑ گئے ہیں دیواز سے جی درگیس دیواز میں کیا کوئی سنکرمیت مریض کتنے کیا ہیں اب یہ حالات کیسے ہیں وہاں پر کتنے سندگد ہیں کتنوں کی ریپولٹ ابھی آنا باقی ہے کتنے سیمپل ہوئی ہے کیا کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس سر دیواز کی بات کی جائے تو دیواز کی پریشتی آئے دن دیگرتی جا رہے ہیں کیونکہ جب اسٹارٹنگ تھی اس سمیں پیشنٹ کی سنکرہ کافی کم تھی پچھلے سفتان اچانک پیشنٹ کی سنکرہ اچانک کیجی سے بردی ہوئی ہے ابھی اگر بات کی جائے تو جو مریض ہیں پازیٹیو مریض وہ اڑتالیس ہے ان اڑتالیس مریضوں میں سے چودہ مریضیں ان کو ترس کنکہ گھر گھر چکے ہیں ستہ دیس مریض ابھی بھی ایکٹیو ہے وہیں سات مریضوں کی دیت ہو چکی ہے کورونا کو لے کا کیا یہ جن کی دیت ہوئی ہے یہ آپ نے کیا کچھ ہانمین کی ہے کیا ان کے ساتھ پہلے بھی کوئی دوسری طرح کی مماری تھی ان کے ساتھ کسوات تھے یہ کورونا یہ کنکہ جو کنٹیکٹسٹری نکالی تھی پیششن ہے وہ کنٹیکٹسٹری کے حساب سے یہ انگوڑ کے کچھ لوگوں سے ان کا پریچہ ہوا تھا ہے ان کا پریچہ پیشکل ڈیسٹینس نہیں بنا پا اسی کاران سے یہ کورونا پوزیٹیو ہوئے تھے نہیں ان کو کوئی اور بیماری نہیں تھی پہلے سے نہیں ان کوئی اور انے بیماری نہیں تھی درگیش وہاں پر کتے لوگ کورنٹائن ہے ابھی اگر ہوم کورنٹائن کی بات کی جائے تو سیکلوں کے سنکھے میں ہوم کورنٹائن دوں گے رہش آسان کو چینوں سے سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ آکھر کار کیوں نرمی برت رہی ہے دوگوں کے ساتھ جس کا پرینام سبھی روگت نہ پڑ رہا ہے نرمی برت رہی کا مطلب کل کے ساتھ لیکن کہ ہوم آسلیشن ہوں گے کورنٹائن تو الگ لوگ ہوں گے انتے بھی پرششن کی نگانی ہے وہی باہر نکل کے کھون رہے ہیں اور پورے دیواز سیلے میں اگر دیکھا جائے تو اسے لگتا نہیں کہ کہیں نہ کہیں لاب داؤن چل رہا ہے پورا مارکت پھلا ہوں گا ہے آج کان تلکانے سٹر اونچی کر کے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں پرششن کی جو پاوندی وہ پوری طرح پھل ہوتی نہیں چا رہا ہے پھل پھل ہوتی نہیں چا رہا ہے کترے سیمپل لیے جا رہے ہیں روز جی لگ بگ لگتا پچاس سنکھا سیمپل پنٹین میں لیے جا رہا ہے لیکن جو سکریننگ کا کام ہے سکریننگ کا کام ہے سکریننگ کی جائے وہ دھیمی گتی سے کی جاری ہے اس کے قرآن بھی کئی پیشنٹ کا پتہ نہیں چل پاتا ہے ابھی پچھلے ستہ تلک کی باتی جائے پانچ سارت پیشنٹ اونکلہ سنکھا پیشنٹ کا سکریننگ نہیں اپنا سردی خاصی کا ایراج کرنے جب ہرسپیٹر پہنچے پچھلے سکریننگ کی جاری ہے اس کے بعد ان کا سیمپل دیا گیا ہے سیمپل میں ریپورٹ پاسی بھی رہے ہیں اس سے ساپ نظر آتا ہے کہ ہرسپل سنکھا سکریننگ کی جاری ہے وہ کتنی دھیمی گتی سے کی جاری ہے سالے درگیش سالے درگیش آپ کو بہت بہت شکریہ سنجے درگیش سنجے کیا کچھ اپنے ٹاپ کے پاس سب سے بہی بات تھی ہے کہ جو آج جو ریل ٹرین کے لئے مجدور آئے احمد پردیش کے باسی ان کو کیا بس سے ان کے جگہ بھجوائے گیا ہے کیا اور ٹرین آئیں گی کیا رہا آپ نے دیکھا جنہا نظارہ کو کچھ اور اگر دیکھا جائے تو جس پرکار سے آئے دن لگا تار ابھی تک ساتھ ٹرینیں بوپال پہنچتے ہیں اور ساتھ ٹرینوں میں کئی ہزاروں مجدوروں کو یہاں لائے جا چکا ہے جس پرکار سب سے پہلی جو ٹرین آئی تھی اس ٹرین میں دیکھا تھا مصرود میں گئے اور ٹرین میں مجدوروں کو اتارا تھا وہاں پہ ان کی اسکیننگ کی گئی تھی اور ان کی جانچ کر کے انہیں بسوں دوارہ بھیجا گیا تھا لیکن اس جب جب بس سے بھیجا گیا تھا اس پر کئی مجدوروں کو جس پرکار ایک ٹکٹ کی بات آئی تھی کہ ٹکٹ ان سے لیا گیا تھا تو وہاں کہی نہ کہی سرکار نے اس چیز کو توڑتے ہوئے اب سرکار نے مجدوروں کو ٹکٹ لینے سے منع کر دیا اور اب ان کے ساتھ کھانے پینے کی ویوستہ بھی ایک دن کی پوری مجدوری ان کو دے رہے ہیں سر ان کو ایک جگہ جہاں پہ بھی ریلویسٹیشن پہ لائے جاتا ہے ریلویسٹیشن سے انہیں کارنٹینگ کرنے کے لیے پہلا جاتا ہے لیکن مجدوروں کا یہ کہنا رہتا ہے آپ سکیننگ کر کے اگر ہمیں چھتر میں جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں ان چھتروں میں بھیجیں گے تو وہاں پہ ہم لوگ کارنٹینگ ہو جائیں گے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا سر اسی پرکار کے کہیں لوگوں کو ان کے چھتروں میں بھیج کر ان کو وہاں پہ کارنٹینگ چودہ دنوں کے لیے کارنٹینگ کرنے کی بات کہی گئی ہے اور آج بھی اگر دکھا جائے تو آج گجرات سے بارہ سو مجدور جو بوپال پہنچے تھے اور انہیں بھی یہاں پہ جو ان کا سکیننگ کر کے جن میں اگر تھوڑے بہت بھی جیسے اگر کسی کو سردی خاصی ہے جیرا سا بھی بخار کا کچھ سے دکھتا ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں روکھا گیا ہے ایسے آج سے دس مجدوریں جنہیں روکھا گیا ہے باقی مجدوروں کو جس پرکار سے اپنے اپنے چھتروں میں گاؤں میں بھیج دیا گیا اور وہاں پہ ان کو آدیشت کیا گیا ہے کہ جو بھی جو ایسیم اور کلیکٹر کیا ہینڈور یہ مجدوروں کے بسے جاتی ہے تو انہیں کارنٹینگ کر دیا جائے جس سے آنے والے سمائے میں یا ان مجدوروں میں اگر کہیں بیماری کا یا کوئی لکشن دکھے آنے والے سمائے میں تو ان کے اپنے گاؤں میں نہ ملا سکے سنجا روکھن کپل کیوالی دھار سے جوڑ گئے ہیں دھار کی کیا ایسی تھی ہے کپل سر کل تک جو ریپورٹ آئی ٹی سر سات پاغٹی بڑھ کے پانچ ریپورٹ ریپیٹ آئی ٹی کس میں ٹوٹال ہیہاں کی لوگ جو ہے وہ پاغٹی سنجا دھار کی پہوچھئے یہ سر اور ساتھ سات کپل دھار میں اب تک موت کا آکڑا کیا کہہ رہا ہے کسے لوگ قورنٹائن ہیں اور دونوں ہی دھار جلے پکشی تحسیل میں ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ بیاکتی جس کی موت ہوئی ہے وہ بیاکتی کئی باہر سے آیا تھا یا پھر کیسے ساتھے میں دھوا تھا جو سب سے پہلی موت ریشب نامبرسکی کی جو کی مہاراکتر سے آئے تھے اور انہوں نے کپشی میں ہی بینا بتائے اور چکچا ایراج کرتے رہے اور جب ان کی سیمپل دیئے ہیں گاچ میں تو وہ پاڑے کی وائے اس کے پاڑ سے کپشی میں لگاتار مریجوں کی تنکہ بڑھتی جا رہی ہے سیکھے کپل وہاں پر سیمپلی پڑھے کتنی ہو رہی ہے کتنے لوگوں کے سیمپل اب تک بھیجے جا چکے ہیں اور سپریننگ کا کارکی سے اس طرح پڑ چندہ ہے سپریننگ تو لگاتار چلی جا رہی ہے جس میں آشا کاری کرتا ہے آنگانوالی کاری کرتا ہے ان کو لے کر پرشاشن لگاتار کارتے جا رہا ہے برامین اس طرح یا پیچی اس طرح ہر وائی جا کر آنگانوالی کاری کرتا جو ہے ان کو لے کر اس کے نیسی جا رہی ہے سپریننگ 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 بہت شکریہ آنگانوالی سپریننگ شروع کردی تھی لیکن اب اس کا ٹائم بڑھا چھ بجے سے بوکنگ شروع کردی لیکن ریلوے نے پرشاشن نے کہیں سے بھی یہ چیز نہیں بتائی گئی جو یادری جانے والے ہیں بوپال میں بھی کچھ ٹرینے رکھے گی جو جو جا رکھا گیا ہے لیکن دیپک اب یہ تک کلیئر نہیں ہو پایا ہے کہ انہیں جاگر جو یہاں باہر سے لوگ آتے ہیں تو انہیں یہاں سے کس پرکار سے بھیجا جائے گا یا ان کے لیے کیا ویورستہ کی گئی ہے دیپک اسی پرکار سے اگر دیکھا جائے تو ریلوے نے جس پرکار سے ابھی کی بات کہی کہ جو ٹرینے آئے گی وہ ماتر ایسی کلاس کی ٹرینے آئے گی جس پر ایسی ربے لگے ہوں گے جو عام جنتہ بطر ایک بڑھے بڑھے پریوار سے بلکل بہار کی چیز ہوگی کیونکہ اس کا چرائے اگر دیکھا جائے تو مان لے جائے اگر جنرل سے مان لے یا ریجنویشن سے مان لے تو کافی جادہ ہے تو لوگوں کو وہاں کہیں نہ کہیں آسویدائی کو پہسوس ہو رہی ہے سنجے ایک اور سنجے ایک اور جانکاری بہت بہت پور ہے ابھی بہت ساری لوگ فسے ہوئے ہیں راجزانی میں فسے ہیں الگ الگ جیسے کہ چھاتھ فسے ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں ای پاس پہلے جیسے کٹھن تھا وہ آن لائن بھرتے تھے ریجیکٹ ہوکے نہیں بل سکتا ہے اس میں کوئی اب پہلے سے کوئی ڈھلائی برتی گئی ہے بلکل سار اگر اس میں دیکھا جائے تو ابھی جس پرکار سے پہلے کہ یہ ادھیکاریوں کی بات آ رہی تھی کہ ادھیکاری اس میں تکری تین لوگوں کی سمیتی دی جس کو دیکھنی پا رہے تھے ابھی سر اس میں یہ ایزیم اور کلیکٹر کلیکٹر میں بھی ایک سمیتی کی گئی ہے جو اتی آوشک چیزیں ہیں کیونکہ اگر یہ دیکھا جاتا کہ دیل لاکھ سے دیل لاکھ سے زیادہ ای پاس بننا تھے جو سمیتے نہیں بن پا ہے اور ریجیکٹ ہو رہے تھے تو ابھی ان میں کوئی سی ڈھلائی برتتے ہوئے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر جو اس چھاتر ہیں یا جو بہار کے فسے لوگ ہیں انہیں وہاں اپنے اپنے چھتر میں بھیجنے کے لیے سویدائے دے رہے ہیں کلیکٹر کے بھی یہ آدھش ہے کہ اب اگر کوئی سویدہ جیسے اگر کوئی اتی آوشک کام رکھتا ہے اور کوئی بہار کا ہے تو اس کو وہاں جانے کے یہ اب وہ کلیکٹر جانے بھی یہ تو اتی آوشک پہلے سے تھا ڈیتھ تھی بہت زیادہ کبھیر بیماری ارے سامان مل جو چھاتر ہیں ان کے پاس کھانے کا سمیں قتم ہو گیا سب کچھ ہے تو وہ گھر جانا چاہ رہے ہیں عام لوگ ہیں یہاں بھی مزدور فسے ہیں ان کے لیے آن لائن پاس کچھ اس میں ڈھلائی ہو تب تو بن پائے گا ان کا بے کچھ سر اگر آپ جو آن لائن پاس کی پرکریا ہے اس میں تھوڑی سی ڈھلائی بڑھتی گئی ہے اسی لیے مطلب جو والا بھون میں ایک سمیتی بیٹی تھی جو ای پاس دے رہی تھی اب اس نے کلیکٹیٹ میں ایک سمیتی گھٹیت کی ہے جو آگر اٹی آوشہ کے جو چھاتر ہیں اپنے پیپرز لے کے وہاں جائیں گے تو ان کو وہاں سے ای پاس کی سوڑا اپلپت کرا دی جائے گی کیونکہ سرکار نے جس پرکار سے کہا ہے وہاں پیپر لے کے جا سکتے ہیں کہ آن لائن ہے کیول سر آن لائن لے کر آن لائن پیپر جب آپ بھرتے ہیں آن لائن کے بعد آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں سے پرمیشن دے دی جائے گی کیونکہ کئی لوگ اس کو دیکھا جائیں گے آن لائن کے بعد کیوں جائیں گے سنجھے سر وہاں پہ پیپرز دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے سر کیونکہ ابھی جس پرکار سے دیکھا گیا کئی شکایتیں آئی تھی کہ کئی لوگ اپنے فرود کر کے وہ پہ پاس دکھال رہے تھے اسی لئے وہاں پہ اب جو آتی آوشت لوگ جیسے چھات رہے یا کوئی بہار کا رکھا ہوا ہے تو اس کے لئے یہ سویدہ دی گئی ہے آپ وہاں جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ کے آن لائن جو پیپرز رہیں گے اپنے پاس کیسے ہوا سر وہاں جب جائی رہا جب وہاں جا کے بنواہ لے گا وہی تو اپنے پاس تھوڑی نکل کے آتا ہے پرنٹ آؤٹ نہیں آتا اس کا سر ای پاس کے لئے موبائل پہ آپ کو کانٹیک موبائل پہ جو پاس آیاتے ہیں اس کے بعد جو وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو آف لائن بھی وہاں سے پاس دے دنے کی سویدہ کر گئی گئی کر بھی گئی ہے کب سے کی گئی ہے سر یہ دو دن ہو گئے ہیں کیونکہ جو چھاتر پرشان ہو رہے تھے ان کے لئے سویدہ کری گئی ہے چھاتر جو باہر کے چھاتر پیٹی جی کہ اب لوگ ڈاؤن ابھی جیسے کے بتایا ہے کہ بات ہوئی ہے پردانہ منٹری مکم منٹری کے بیس میں لوگ ڈاؤن اس بیچ کے سمجھے سے کی بیچ کی کڑی کیا ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے یہی ابھی دکھر رکل نہیں آیا ہے نفتی طور پہ سارے مکم منٹریوں سے بات لی ہے یہی ہو سکتا ہے لگاتار آپ مزدوروں کے جو گھٹائیں ہو رہی مر رہے ہیں لکھناو کی گھٹنا مطرہ کی گھٹنا اور انگاباد کی گھٹنا آج یہاں نرسنگبول کی گھٹنا کہ ان کو جانے نہیں چھپ کے بیٹھے تھے جس میں ٹرک پلٹا تو دور جا کے گرے ہوں گے مر چکے تو ان سب کو لے کر کے گھٹنا ہے کہ بھائی ایک راج دوسرے راج سے کوارڈنیشن جو نہیں بجھا پا رہا اور کوارڈنیشن رکھے کہ اپنے مزدور ہم بھیج رہے ہیں ان کو بارڈر پر کھانا دے جائے اس کے بعد آپ بس لگوا دے اور وہاں سے یہاں چلے جائیں ان سب بودوں کو لے کے ہوگا اور ساتھ میں ہی جو لگا تار سنکھا بڑھ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ گلدی ہی آج گیارہ تاریخہ بیس تاریخ تک ایک بیڑھ لاک کے آکرہ مطلب ہم دوسرے انہ کنٹی جو بہت زیادہ گمبیر ہیں ان کے اسے دے ان سب بودوں کو لے کر کے لیکن یہ لوگڈاون آج نہیں کل تو کھولنا پڑے گا آرتک گذوڑی کیسے شروع ہوتے ہیں آرتک گذوڑیوں کو ایک ہونے تھوڑی بہت تھوڑی ہے سالو ہو لیکن جب تک تھوڑی تھوڑی نہیں دیں گے تک 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 مجھے نہیں لگتا ہے ملدور ہی چلے جا رہے ہیں اپنے جگہ ہے تو کھول کرے ملکو سوڑی